بسم اللہ الرحمن الرحیب یا کشف القرب انوجل حسین علیہ السلام و السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام و السلام یا سیدہ یا فاتمت زہرہ سلام اللہ علیہ و یا مولاتی اغیسینی 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 بحق دم مظلوم کریم اللہ جتنیا میرے ذمہ نوامن حاضرین جتنیا ذہنج رکھ دین اجت دوران یزمہ حقیقی وارث دے ظہور اجت قبولیت دعا دکھاتر سارے سہبان اول و آخر مل کے سلوات جان شامل نو سارے ہوئے شامل نو سارے مل کے سلوات میک دی تھوڑی جی ماز سٹیشن دینا یہ سلوی نو میں تھوڑی جی میک دی یہ ٹھیک ہے سلوات سارے سہبان تلاوت فرمائے بس نعرے تکویر جزاک اللہ نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے رسالت مل کے یک زبانوں کے آہے دری سارے حد چو مل کے بولو آہے دری سلوات بہاوازے بلان تلاوت فرمائے بہ ایتھان زہمت ہے بھرہ جی تھوڑے جی پیچھے جی بیٹھے ہو تھوڑا جی آگے تشریف لے ہو جی سنو دے پہو تو تو ساکھے تھوڑا جی آجاؤ مہربان نہیں ہوئے دی محول بہتر بان جاندے ذرا سکریں جی سلوات سارے سیوان تلاوت فرماؤ اجازت ہے میں ذکر شروع کرنے ایک ایسی سلوات پڑھو جو پتہ لگے سارے توجہ چھ بیٹھے ہو مل کے سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اما وادو فقد کالا معصوم علیہ السلام ارادہ میرا زیادہ دیر مجلس پڑھندہ نہیں چونکہ میں انتظامیاں دی حسیتیں جو موجود ہوں بھائی موسن برائن ساڈے میں صدقے ہوں انتظامیاں دی حسیتیں جو موجود ہوں چونکہ میں تھوڑے جلدی آئی شریع کم آئی اسے حوالے نالاجازت ہے میں ایک فرمان تلاویت کرن ساڈے پہلے میرا ارادہ ہو رہی پر میرا دل جاندہ جو میں ایک فرمان کہنات رسول دا تلاویت کرن ساڈے کہنات رسول مسجد نبویت تشریف فرمائی ممبر تے اسنین کریمین دا پاک نانا بیٹھائی پہلی سطر جو سارے رل جو تے اگلی سطر مزید کرب قریب کارلوان دا یعنی ممبر تے ممبر دا وارس تشریف فرمائی نہیں سارے بول دے بھائی یقیناً وہاں سیم شاہ جی میں بھی اتھے محرم پڑے ہے تے تساں بھی محرم تلاوت کیتے تے اس محول دا میں بہتر واقف ہوں اس علاقے میں بھی واقف ہوں تے پھر لنگر دی بندن امید ہوئے تے پھر ذاکر بھی چنگا نہیں بندن لگتا تے لنگر باہت دے چھوئے دا وقف ہون ہے سارے جی رال کی کران دے کہنات دا رسول ممبر دے بھائی شباز تشریف فرمائی چلو پہلی سطر میں زین نال ملالا سارے میں اب آپ دے چیرے دے زیارت کر رہے ہیں یعنی اوہ رسول تشریف فرمائی جس دی زبانی چو اللہ بول دے نہیں بول دے جی بچھ رہے کہ تو زین نال ملو دے یعنی بھائی نظیم جی اوہ رسول جس دے بارے اللہ قرآن اچھ حکم پیا کر دے میں نہیں پیا کر دے اتنی دیر تا ہی میرا رسول نتک نہیں کر دا بول دی نہیں جتنی دیر تا ہی میں اللہ دا حکم نو یعنی قینات رسول دی زبانی چو اللہ بول دے قینات رسول دے سارے ہم دی بیچھے ہو جیڑے امت مصطفیٰ بیٹھے ہو یعنی محمد مصطفیٰ دی زبانی چو اللہ بول دے جی دی زبانی چو اللہ بول دا ہے اوہ ممبر تے تجریف فرمائی توجہ وست ستر بیادہ آج بندے ممبر تے کھلو کے بھائی جانو اعلان کر دیں جی کوئی فرق نہیں ساٹھے تا رسول ہے رسول بھی ساٹھے جا بشر اسی محمد جا بشر وہ بھی ساٹھے جا انسان اسی بھی ہوتے جا انسان جی میں ساٹھی زندگین یہ مصطفیٰ دی زندگین جی میں اسی دور جنہیں یہ مصطفیٰ ٹر گئے جیڑے امت مصطفیٰ بیٹھے ہو ہاتھ کیا کے میرے نالتائید گری میری بات دی اوہ یار اے فرق تھوڑے تو تا میں گل کریے تیری تا میری زبانی چو نکلی ہوئی گل ساٹھے گھار دے نہیں مندے مصطفیٰ دی زبان اتنی کمال ہے مصطفیٰ بولے یا اللہ دا قرآن بڑھوینڈا یا مصطفیٰ دا فرمان بڑھوینڈا ہے تھاڑے زندگین کے درات تھاڑے یا جاتی ہے زندگین کے تھاڑے درات تو جو مل گئی جی کہنات دا رسول ممبر تے تشریف فرمائی خطبہ ارشاد فرمارے ہیں کہنات دا رسول ایک منٹ دی سطرے میں اس دبا تھوڑا جا مسائح پڑھنے زاکری دے انگ گورنوں بھی جانا دا ٹیم دی نزاکت نوں بھی جانا دا ممبر دادب بھی جانا دا جتنی ایک میرے ذہن جھے میں اتنی بات کرنی ہے یعنی پاک رسول ممبر تے بیٹھے ہیں خطبہ و نصیم شاہ جی فرمارے ہیں انتے ترمیانی چھو ایک بندہ اٹھ کے کھلوتا اس اینج ہاتھ و جائے اوزا کہ ای تینی یا رسول اللہ من کو جتا کرو کہنات دا رسول فرمایا بے جا چھٹو بیٹھا کہنات دا رسول پھر کوئی گل شروع گی تھی وہ بندہ اندروں سوڑائی اندروں سوڑے بندے سمجھ دیوں جب سوڑا تو سی مینوں سمجھ دے تو اور لکھنے ہوڑے سمجھ دے سوڑائی اندروں پریشان ہے یا پھر کھلوتا اس کھلو کیا کہ بات شاہی تھی نہیں میں ان کو جتا کرو بھئی ستر ایسی یہ سارے امت مصطفیٰ بیٹھے خدا غوانے کہنات دا رسول اللہ بھلے کہنات دا رسول فرمایا ایتھائیں بے جا جو میں عطا کر رہے ہیں اسنو نبی بھی سکھ دے ٹھوڑ گئے ہیں حتیٰ کہ تیسری دفعہ بندہ پھر کھلوتا توضیح میں پڑھنے ہی نہیں تیسری دفعہ پھر بندہ کھلوتا اس دا کہ بادشاہ من کو جتا کرو کہنات دا رسول سارے مالکان دی ولایت آلے پائنٹان پاک نو منن آلے سارے مالکان دی محب بیٹھے ہو اے سترے بے جس دے باز میں ستر قریب کر لینے گی جس والے تیسری دفعہ سا کہنا بادشاہ من کو جتا کرو کہنات دا رسول اینج مسجد آلے پاس سے وکیا سارے صحابہ دا چہرہ وکیا کہنات دا رسول دا بھائی شباز جی اس چہرے تجا کے دید رکی جس دا چہرہ وکنا رسول وستوی عبادت ہاں 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 اس نہ دیکھے جاں ہاں تعстранی مولا علی علی مسجد آلے علی علیہ السلام دے چہرے تجا کے نظرہ رکی ہیں کہنات دا رسول ورمائے یا علی اٹھونو تا کہنات دا رسول دے حکم تے بادشاہ اٹھے کہنات دا رسول فرمائے یا علی اس بندن باہر لے جا عربی میں ساری جائیں دی میں نہیں پی پڑ دا چونکہ میں قریب تو سترہ کھنیں کہنات دا رسول فرمائے اس بندن و باہر لے جا عربی میں تانا پڑھ دا پیا چونکہ بندیں جلدی ویچ عربی غلط نہیں پڑھنی چاہیے تو جاندے ہو بھائی بندیں جلدی ویچ چار پانچ جائے تاں بندیں غلط پڑھ گئے میں پیچھ بیٹی آس اس دہ مدلے پہ کحنات رسول فرمایے اس بندے نباہر لے جا بندے نباہر لے جا اس بندے دی یا علی زبان کٹ دے اس بندے دی اکتاو لیسان اس دی زبان کٹ دے جناب مولا امیرے قینات حد فدیا مسجد چوبار لے کے دور گئے جس ولے مولا امیرے قینات مسجد چوبار گئے تا قینات دے رسول خطبہ شروع کی تا بندے کوئی نہ سنو انجنہ بندیاں دے زینے چاہی بھائی آج رسول پاک نو نوز بھی لتان نہ مارنے قرآن دی یا ست ہے تا میرے سامنے ان خدا دی قسمیں قینات دے رسول دی بارگائج کچھ بندے ہی ہو جائے بندے آن جیڑا رسول دا قلمہ پڑھ کے رسالت تشک کر دے ہاں با 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 او بندی اندرون نوکہ جیے قینات وست رحمت ہے او قینات وست ولی ہے رحمت کل اس منگی ہے یہ چنگا رحمت ہے جیزا کیا بھی اس دی زبان کٹ دے اس منگی ہے تا بادشاہ کو یہ تاکار چھڑ دے نہیں تا کو یہ سن طریقے نال جواب دیں دے خدا دی قسمیں قینات دی رسول خطبہ مکمل کی تا کہنات دی رسول گھارا لے پاسے تو رہے اندرون دے بندے دے زین اچ گل گئی با یسی یونگا مسجد چوبار نکلے اس بندے دی زبان کٹی ہو یونگی کھون جاری یونگا اسی پھر اس دا کھون بے کیا کہ رسول نو تا نمار نبے کیسی رامتے تھے کیسی ولایے تھے او اے بندے زین لے کہ بھائی جان بار نکلے خدا گوانے جس لے مسجد چوبار نکلے بار رنگ ہی ہو رہی او بندہ کدی سجے بھجے تے کدی خبے بھجے اے تے جھولی چاہ کے ہکو گل کرے یا علی تیری جوڑی جیوے اے زندگی دراز ہوئے اجڑے ہتھ چاہ سکتے ہو یا علی تیری جوڑی جیوے خدا گوائے بندے واپس آئے کہنات دی رسول دے قدمہ تے ہتھ لایا کہنات دی رسول دے قدمہ تے ہتھ لاکیا دن بادشاہ تُسا کہنات وست رامتوں اوہ کہنات وست ولی ہے تُسا کہنات دی رسول مسکرہ کے فرمندہ یہی تو فرق ہے تم میں اور علی میں میری صحبت میں سارے بیٹھتی ہو خطبہ کوئی کوئی سمجھتا ہے یاد جالو یار میری صحبت میں سارے بیٹھتی ہو خطبہ کوئی کوئی سمجھتا ہے وہ ساکھیا بادشاہ تے سمجھنا لکیڑی گلے تُسا کہنات زبان کر دی ہو علی تے زبان کٹی کوئی نہیں بادشاہ مسکرہ کے فرمندہ زبانے بھی دو قسم کی ہوتے ہیں زبانے بھی تو دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بولنے والی ایک ہوتی ہیں مانگنے والی میں علی بات چانو کہ مسجد چو باہر لے جا اس دی بولن علی نہیں اس دی منگن علی کاٹ دے جی علی تو منہ روستہ بیٹھے ہو اس دی بولن علی نہیں اس دی منگن علی کاٹ دے کسید은 تافیاں پڑ دے علی ان اتا اتنا کار چھوڑا یہ دیا ستانہ سلا تو نہیں مقدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ میں صدقی ہوں علی انتہ اتنا کر چھوڑے جیڑا ستان اسلہ تین تقسیم کردہ یو دیدھی چھتری شارع جو چادر منگ دی رہی میں صدقی ہوں جیڑا ستان اسلہ تین اتا کردہ یو دیدھی مسلمانہ تو چادر منگ دی رہی بھائی چھتری شامل ہو میں قریب تو وین کر رہا ہوں میں وقت تو زیادہ جتے نہیں پڑے اس مجلس دے والے نالت میں خود انتظامی ہوں میں خود بانی ہوں میں نے پتہ میں کتنا پڑھنے بعد زاکری اندھی کس رہے تھے رومانہ علیہ ماتمی ازادہ رومین حکمیں ہک وین دا اوہی میں کرنے کہنا تچ پیوت دھی غریب ان جنا ہک وقت اچ ہک قاتل دی وکھری وکھری منت کی دی اس سطر تے سارے باجمات ہوکے ہائے کرنا نامی زرب تائیں تھی منتہ کریں دی رہی پردیج بیٹھیاں میریاں پیوت کوئی نہ مارے باجمات ہوکے ہائے کرو نا تیری زرب چلی پا نصیم شاہ جی دعا فرمے سو میں ایک ساتھ رکھاں تھوڑی جات دی گربت ہے میں سہتنا تو ڈرک کی پڑے ہے زندگی یہ رومانہ علیہ حضر دارو پہلی زرب چلی دھی کول آگئی شمر ملہ انہیں بات چھا دے ظلفیں چو ہاتھ پا کے تان نہ مارے حکل مار کے دہ ہونو بھی رہ بلانا جڑا سفین چلڑے میں صدقی آواز دییاں بطول دییاں راضی انہیں شبیر دی دھی آکے ہتھ جوڑے ہتھ جوڑ کیا دی ظالمہ اکبر ادہ ماری اسگر ادہ ماری کاسم دے ٹکڑے کی تنی ظالمہ میں تیری منت کرے دیاں ہون میرے بابے نو نہ مار دو جی ظرب چلی دھی ہتھ جوڑ کیا کھیا نہ مار میرے پیونو تریجی ظرب چلی دھی یا کھیا نہ مار میرے بابے نو گتہ تان نے مریندہ رہا قدیہ کے ہونہ بھی بلا قدیہ کے ہونہ غازی بلا قدیہ کے کاسم بلا میں کتنیا ساتھ مختصار کرنی ہے تا تین وین کرنے نامی ظرب تائیں دھی منتہ کرنی دی رہی میرے بابے نو نہ مار نامی ظرب چلی دھی کاتل دے کھنجر اچھ ہاتھ پایا ہو جڑے دھییاں دے پیو بیٹھیو چھوٹے جائے کھنچھوٹے جائے ہاتھ کاتل دے کھنجر اچھ پائے میں نو ذکر دی کا سمیں اس کھنجر چھڑا مانواستے ایک ویری کھنجر اگے کیتا ایک ویری کھنجر پچھے کیتا قطرہ سکینہ دے ہاتھ دا لڑکے شبیر دی گردن تیایا ہو جڑے دھییاں دے پیو بیٹھیو با میں جو اکبر وستگردی موت مکا گئی ہے یوسفل خنجر تھلی و گردن موڑ کیا تا ظالمہ میں نہ مار لے میری دھینا نہ مار ہا سیدہ دا حیاء کر میری ترے دیاں دی تشید دی مرحبا مرحبا علی دیاں نہیں راضیوں نہیں میں صدقیوں وہاں دید کی درازو بھی دھی دے ویدیاں پیو کس گیا متدد بار آکھی بیٹھا مجلس دیا والے نال میں جاناں دا میں کتنا پڑھنے دھی دے سامنے پیو کس گیا دھی دے سامنے ود ستر سنو پیو کس گیا رونال ماتمی ازادارو جدن دھی دے ویدیاں پیو نو ماریا اس نے مسلمانان میں بول کے دسائے ان شبیر دی دھینو سر دتا اسی چلو دھینا نے دتا ود پیو دا سر جھولی چپائے اس نے ہائے کر کے دس سنو پیو دا سر تشتے چاہے اس نے میں نے قرآن لی قصو میں انہ کتیاں اوٹھو ہاتھ پایا جتھو ماں ککھیاں دیں دی آئی میں نے ذکر لی قصو میں چوتھا قدم پہ چین دیا شبیر لی گردن چوباز آئی ہے ظالمہ ہیک لازہ خیر میں نے کوئی گل کران دے رومانالیاں اس ویلے شبیر دا سر اس پاس وکھا جتے غازی عباس دی لاش آئی جڑے غازی دے مریدو غازی علی پاس وکیا دا میرے وال چھڑائی ظالمتو ہاتھ پائے سنال جفا دے او میری دھی پائی وہدیے مرحبا مرحبا صدقی اوہ اللہی دیاں دیاں راز یونی پیرا دا سار کٹ گے بھین دی چادر لٹینا توزی مضمون دی انتالی پجاہ مٹ دی میری سطرے جنہی میں ہیک لازج بیا کردان جنہ لاشت رومنا یونان دے ہاتھ آئی تھے باج گئے یارم حرم دی پیو دی لاشتی آئی بھابا ایسا تر سنے میں بین دے قریب آمان بھابا اے پیادن میں شام مننے بھابا میں تیری دینیاں بھابا میں تیری سینے زد تاویز آم دعا منگ شل دی دا پیو نہ مرے بھابا جی میں وے کے با نظیم شاہ جی دی دا پیو مرونجے نا قرآن گوانے بندے ہتھ جوڑ دن آدھن پیو دی لاز چھوڑ کزادہ پر لگ گئے دنیاں تو آر کسے جامنے قانون بھی یہی بندے رومنا لیا زادہ رو جنازے قبرستان ٹر ویندن دینیاں دی منت کریں دن نا روو اس سمی توڑے پیوان دی جاتے اسی توڑے بھی روان دی جاتے منت کر کے پیو دا جنازہ لیا ویندے جنازے ٹر ویندن قبرستان دینیاں بے کے رونگن پوڑی تے پردش ماما بھینا بیٹھیاں تا تو بھیناں دا بھیرائیں میں آپ بھیناں دا بھیرائیں کہنا تج کربلائچ عجیب ظلم ہوئے جنازے اتھائیں پہ رہے تا دینیاں شام ٹر گئیاں جنہ رونا اے انہان دے ہتھا جرسیاں گیاں رو رو کیا دی اے پاڑ قرآن بھینا شام مرحبا مرحبا دینیاں دے پردیوں نے رونا لی ازادارو جس پیونو نئی دفنایا او دی شام علے پاسے حکمیٹ دی مافی حکمیٹ دی باوہ جی مافی اس دے بعد میں وینڈ پیا کردان اے میں ستر سونی جی ستر سونا جی لفظ تیری جی علیہ چرک تھا رونا لی ازادارو یارانو آئیے بھرا دی لاش تے رو کے پیادی عویر میں شام چل لیوں تُسا سوکھا سونا میرا پڑھنا سوکھا او سلا بھائی میں وینڈ کرنا ہے تُسا سوکھا سنیا میں سوکھا پڑھ لیا رونا لی ازادارو رو کے پیادیے میں شام چل لیا تریوں بینا دا میں بھیرا تُسی وی بینا دے بھیرا بیٹھیو سو بھیرا لمبے سفر تے با نصیم شاہ جی بھائی محسن جی جاؤنو ہوئے نا بینا دعا کر دیا میں ویکھیا بینا اللہ مباس دے تھلے لی جاکے نا امام زامن بندین وات غازی آلے پالام مالے پاس سے ویکیا دین ساڈا بھیرا لمبے سفر تبیو ویندے دل ساڈا ڈرد ہے ساڈے بھیرا تھوڑی امانے چو ایتا مطلب بھیرا دا دل ڈرد ہے بھیرا لمبے سفر تا جاوے تو دھی دا پیو بیٹھاوے تو بین دا بھیرا بیٹھاوے تو دوہائی نہ کر رہے میں نو ذکر دی قسم ہے کہنا تے جا حسین دی غریبی ویکھنا ایتا مطلب بھیرا دے دل ڈرد ہے جو بھیرا لمبے سفر تے ونڈاوے بھائی کمر جی کہنا تے جا حسین اے جیا غریبے جدن بھیرا لمبے سفر تا ونڈاوے اس بھیرا کی میں برداشت کی تاجان دی بین پہ یادی ہے میں شام چلے یا حوویر دعا مانگیا او بدماش لوگن میں وطول دی دی میں صدقی عمالی دی شام آگئی اس وین دا حکم آئی اس وین سارے لفظ چھوڑ گیا جنہاں لفظ دا حکم آئی یہ بھی چھوڑ گیا اس وین دا حکم آئی جیڈا پیا کردان شام آگئی شام آگئی تیرے مولا سجاد نو نا بون رت روایہ شام کتنے کفن ناوہ یاروہ کفن جدن باکر بدلی آئی نا دو رویتن باکر بدلائی بھائی کمر جی دعا کرسو توڑے تو دعا ہی لمڑی ہیں جدن کفن آخری بدلائی باکر ہتھ جوڑے ہیں بابا ہون تو دنیا تو پیا میں نے بابا ہون در ہتھ روک سجاد بادشاہ کفن اچ ماتم کار کیا دا کی میں روکا میں نے ہونوی دستا پیا ہے میری ماں بدماشیاں چلتھے گی میں او میں نے نئی بھلدا شرابیاں در آشائی میری ماں دے سارتے چاندر کوئی رائی میں صدقیاں والی دیاں دیاں راضی ہونی جس شام نو سجاد رننا اسے چلی دی دی آگئی علی دی دی آگئی ایک دین دیاں پانچ ازانہ سنو دیں ترے دین دیاں پندرہ بڑھن دی جائیں ممبر تے کلام با وضو ہواں بعد سید موجود ہے کنائے نال میں اتنے ہی پار سکداں پندرہ ازانہ شام دے بار ہواں جو سنویں گے سجاد بادشاہ دے ہتھاں تے رکھایا بھائی کمر جی دعا بکھائے سجاد بادشاہ دے ہتھاں تے رکھایا امام دی رات ودی پھوپی اوکھا ڈٹھا کیوں رونے لکھویا تاں اس بازار شرنے بزور گزاکر ستر پڑھ دیاں امام دی بھینڈ روکیا دیئے سجاد بچڑا ترنا میں آئے کرنا ترنا میں روندہ توں میں سجاد بھائی کھنڈی رات ودی باکر دا زارہ لے کے پیاد دیں روندہ تاں توں بطول دی دھیئیں سامنے شرابیاں در اشے میں صدقیوں میں پہلا قدم دروازہ بابو سات ولی دی دھی بازار اچ رکھیا تھوڑا جیا میں ایک دعواز دے سو میں وینڈ کرا تھوڑا جیا میں ایک دعواز دے سو ویسلی ناوے روندہ لے ازادارو پہلا قدم علی دی دھی شام دے بازار اچ رکھیا نصیم شاہ جی خصوصی دعا دعا میں منگدان اتنی دیر تائیں کسے مومن نو کسی ازادار نو کسے ماتمین نو موت ناوے جتنی دیر تائیں شام ناوے کھو آئے کر چھوڑو یار آئے کر چھوڑو اپنے واسطے امین اکھنی نے کسیر تدا دیچ دعاویں میری آجی مومن دعا کر دیں دعا منگیا کر مولد ازا کریں اللہ سن شام وکھاویں آہ پکھا نالوے ایک جتھو بطول دی دھی یوکھا گزر کے گئی ہے میں صدقیوں میں پہلا قدم بازار اچ رکھیا رومنالی ازادارو کتے دا پتر بیٹھائی تاکتے ہیک لازا خاموشیو سطر سمجھو میں وینڈ کر آئے اتنا ماتمی گریہ کریا تھوڑے موڈے نال سجاد رومنالی ازادارو پہلا قدم رکھیا کتے دا پتر تاکتے بیٹھائی حکل مار کے دے جتنے شرابی ہو جتنے بدماش ہو سارے آئی دے پاسے ڈٹھائی ایدو بطول دی دھیان دی حالت کیڑی ہے رسی ہیک کئی گلے چویں ٹھائیں توک ہیک کئی پیو تا پتر کہہ دان ایدو پہلا قدم آیا کتہ تاکتے بولے جتنے شرابی ہو جتنے بدماش ہو سارے آئی دے پاسے ڈٹھا دے کیے کرنے وقت شرابی عورتوں لے پاسے دیکھا دے جتنے آئی شرابی عورتوں سارے آئی رال کے پتھر مارو باگی دیاں بہنہ آگئی ہیں میں صدقیاں والی دیاں دیاں راضی انہی اللہ گوائے پہلا قدم سین بزار چرکھئے ایدو پتھران دی بار شروع ہوئی ہے بھائی کمر جی ذکر دی قسمیں سینی دا متھا کدھا خبی دیوار نال کدھا سجی دیوار تیوانج لگ دائی دیوار تو متھا چاکے آسمان دو دے دی آئی حقیل مار کیا دی آئی اللہ دین بچ بوزی مرحبا جیڑے ہائے کر سکتے ہو جیڑے دھی آن دے پیو بیٹھی ہو ستر میں چھوڑی وہنامی کتاب دی ستر پڑھ دینا میں انہوں ذکر دی قسمیں جیڑے دیوار تو متھا چندی آئی دیوار دا رانگ بدلوے دا حقیل مار کیا دی آئی سجاد باب نواک ما مرین دی آئی مرحبا جیڑے دین دے پیو بیٹھی ہو روانہ لے ماتمی دادارو پہلا قدم تے وات دوجہ قدم انتظامیاں دیا سیتے جمجوداں سارے قدم میں پڑھنے نہیں باب نواک بھول گئے حقیل مار کیا دین بارش نہیں لوگ گرم ریت سیدہ دے پاس دے باد مرحبا مرحبا بھائی جان زندگی درازو ویدھیان دے شائروں نیروڑا لے ازدادارو میں نوزکر دی کس ہمیں پہلا قدم دونجا قدم جدہ پنج میں قدم دی آئیے میں تیرے حقیچ دعا منگئی کھلا اللہ تین شام لے جاوے آپ جا کے ویکھیں دروازے بابو ساتھو کتے دا طاقت بندہ بہتر قدمیں جڑے زوار بیٹھے ہو بہتر قدماتے کتنے کو وقت لگ ویندے زیادہ تو زیادہ بہرہ میٹا میں نو ممبر دی کس ہمیں سید موجود ہے جتھے بارہ میٹ لگ دیا ہے نو تھے بطول دی دین چرنجا گھنڈ اکیل مار کیا دی آئی پڑھ قرآن مار مریدی آئی میں صدقیاں ہوا ایک وین میں کرنے رو بنا لے ازدادارو جدن ست نے قدم دی آئیے میں نوزکر دی کس ہمیں شرابیاں دا راشواد گیا ایتنا راشواد گیا جیڑے اگلے بدماش آئین رہا نائن رے دے جیڑے پچھلے بدماش آئین دھکے مریندی آئین اس نو تھوڑا جی ٹھیک کرو بھائی جانا جیڑے پچھلے بدماش آئین دھکے مریندی آئین تیرے ماتم دی کس ہمیں شرابیاں دے راش چلی دی 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 جان پہئے وات شرابیاں دے پاس دے دی آئی رو روکیاں دی آئی راج راج کے مارو میرے مک گئے مان اوہ بھی راما والے جدہ شاہ میں گریباں آئی وہ آ گئی میری چادر لہ گئی آکھو تا وین کرا آکھو تا یس دی پروانی کرنی آکھو تا میں وین کرا ماتم کرو تا وین کر دے جدن نوے قدم تی آئیے تب تول دی دی جھڑی میں تیرے حاکچ دعا مہین اللہ جس بھین کول پھرا کوئی نگلہ ایک بھرا دے تیریاں تا میریاں پھینا نوے ساڈے تا مان بہوئے آ پندہ زالا تیریاں تا میریاں پھینا نوے مانے تا جیند بھرا دنام باسا جدن میری سین چھنیئے بھرا آباس دی سانگ دے پاس سے ڈٹھائے روندیاں تا روکیا دیے گازی ویکتا سائی مار مار کے جیندی پائیاں کئی تن سدیندی پائیاں لازی بھرا بھولے ہاں سجکیوں وہاں جیڑے ماتم کر سک دی اور روکیا دی آئی چادر ویسارتے کوئی میں سجکیوں والی دیاں دیاں رازیوں نے میں نوزکر دی کا سمیں دوجہ قدم بہے کے میری سین چاہے کتے دا پتر تاکتے بولے ہکیل مار کیا دائی آج لی اوی آتھی دی حالت ویکھیاں اور شراب دا جام چائے سا نجف دا پاس دے کیا دائی آجا نجف دا والی مجھ میں چو پہلی واری زینب نو ڈردہ ویکھ لے موسیقی موسیقی